اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسی بھی جگہ ہے جہاں بوت کی بشادی کرائی جاتی ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں گاڑی کے سپیڈو میٹر کے نیچے اس سمبل کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر نہیں تو کچھ ایسے ہی انٹرسٹنگ فنی اور کامن لیکن سرپرائزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں میں ہوں حمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون کیا آپ نے کئی چیزوں کے ٹریڈ مارک کے آگے ایک چھوٹے سے سرکل میں یہ سمبل آر دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں آر کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹریڈ مارک اس سمبل آر کے ساتھ پرنٹڈ ہے وہ اصل میں یو ایس پیٹنٹ انڈ ٹریڈ مارک آفیس سے ریجسٹرڈ ہے اصل میں یہ ریجسٹریشن ٹریڈ مارک کمپنی کو نہ صرف اپنے پروڈکٹ پر آر سمبل کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ ٹریڈ مارک کو کاپی کرنے کی کوشش کرنے پر مقدمہ کرنے کا بھی رائٹ دیتا ہے فیکٹ نمبر ٹو آپ یہ ایفیکٹ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ چائنہ میں کچھ فیملیز اپنے فوج شدہ پیاروں کے لیے سیوٹیبل گوست پارٹنر ڈونڈنے کے لیے ایک میچ میکر ہائر کرتے ہیں اور اس شادی کو گوست ویڈنگ کہا جاتا ہے مطلب بھوت کے ساتھ شادی کروائی جاتی ہے تین ہزار سال پرانا یہ رواج آج بھی چین کے کچھ حصوں میں رائچ ہے فیکٹ نمبر ٹری اگر آپ روزانہ گاڑی چلاتے ہیں تو شاید اس فیکٹ کے بارے میں آپ پہلے سے بلکل بھی نہ جانتے ہوں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے گاڑی کے فیول میٹر کے پاس ایک ڈائریکشن کا سائن بنا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ سائن کیوں ہوتا ہے یہ ڈائریکشن سائن یہ بتاتا ہے کہ گاڑی کا فیول ٹینک کس طرف ہے جس سے ری فیولنگ کے وقت مدد مل سکے آپ کسی بھی پرائی گاڑی میں بھی فیول ٹینک کو پہچاننے میں آپ کو دکت نہیں ہونے والی فیکٹ نمبر فور دو ہزار بارہ میں ہانگ کاؤں کے ایک بزنس آئیکون سیسل چاؤ نے سکسٹی فائی ملین ڈالر انعام کی پیش کش کی جو اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا اور اسے خوش رکھے گا جی دوستو چھے کروڑ پچاس لاکھ یو ایس ڈالر کا انعام لیکن اتنا انعام کس لیے افر کیا آپ بھی سن کر حیران ہونے والے ہیں دراصل سیسل کی بیٹی لیسپین ہے سیسل نے پبلک میں ایک ایڈ چپ فائیا کہ جو بھی اس کی لیسپین بیٹی سے شادی کرے گا اس کا دل لبائے اور اس کو خوش رکھے وہ اس انعام کا حق دار ہوگا فیکٹ نمبر فائیو کیا آپ جانتے ہیں چاند کی سطح پر چھے امریکہ کے جنڈے لگے ہوئے ہیں جو امریکہ کے آسٹرانوور مختلف مشنز کے دوران چاند پر اپنے جنڈے لگا کر آئے اگر آپ کو کہیں وہ امریکہ کے جنڈے اب نہیں رہے ہیں تو آپ کہیں گے وہ کیسے ہوا یو کے چاند پر رکھے امریکن جنڈے سورج سے نکلنے والی ریڈییشنز کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں اسی لیے ان کو ہم امن کے جنڈے بھی کہہ سکتے ہیں یعنی پیس کے فلیک فیکٹ نمبر سکس آپ کمپیوٹر تو اکثر ہی استعمال کرتے ہوں گے لیکن ایسی کئی چیزیں ہیں جن کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اگر آپ ابھی اپنے کمپیوٹر کے سامنے ہیں تو کی بورڈ پر جے اور ایف کے کیز پر غور کریں تو ان کیز کے نیچے والے حصے پر دو ابرے ہوئے بار نظر آتے ہیں ٹرینڈ ٹائپسٹ تو اس کا مطلب جانتے ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ وہاں کیوں ہیں دراصل ٹین فنگر ٹائپنگ میں یہ دونوں کیز ہوم کیز کا کام کرتی ہیں یہاں پر ایک ٹائپسٹ کی دونوں فنگرز ریسٹ کرتی ہیں دنیا بار میں زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین اور ویگن ڈائٹ کو اپنا رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر سیکنڈ انسان کھانے کے لیے سترہ سو چھہتر جانوروں کو مار رہا ہے اور وہاں کوریا میں زندہ آکٹوپس کھائے جاتے ہیں وہیں کمبوڈیا میں روستڈ مکڑی کھانے کا رواج بھی ہے فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں آکٹوپس اور سنیل کا خون ہمارے خون کی طرح ریڈ نہیں ہوتا بلکہ بلو کلر کا ہوتا ہے ان کے بلڈ میں ہیومن کی طرح ریڈ بلڈ سیلز نہیں ہوتے اور ساتھ ہی ان کا خون بلو یا نیلا ہونے کی وجہ سے ان میں موجود ہیموسائنن ہے جس میں کپر موجود ہوتا ہے یہ ایک عجیب فوبیا ہوتا ہے جس میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ اسے کہیں کوئی بتخت دیکھ رہی ہے ہے نا سٹرینج یار فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ جانتے ہیں چائنیز سافٹ شیل ٹرٹل دنیا میں اکلوتا جانور ہے جو پشاب اپنے موں سے کرتا ہے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں جاننے کی کوشش کی ہے اور ان کو یہ پتا چلا ہے یہ ٹرٹل صرف چھے پرسنٹ یوریا اپنی یولینیشن پروسس سے نکالتا ہے باقی کا ویس یوریا یہ اپنے موں سے ہی تھوک دیتا ہے فیکٹ نمبر الیون دا کوکور نیمر پاوم ٹریز میں دنیا کا سب سے بڑا پھل ہوتا ہے جس کا وزن 42 کلو گرام تک بھی جا سکتا ہے اس میں عام طور پر تو ایک ہی بیج ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس میں دو سے چار بیج بھی ملتے ہیں اور مزے کی بات اس پھل کے بیج کا وزن ہی 17 کلو گرام تک ہو سکتا ہے فیکٹ نمبر ٹویل اولمپکس گیمز کے بارے میں تو ساری دنیا ہی جانتی ہے لیکن اس کھیل کو کھیلنے کی اور یہاں تک کہ دیکھنے کی بھی کماری لڑکیوں کو اجازت تو تھی لیکن کسی بھی شادی شدہ لڑکی کو اجازت نہیں تھی کسی بھی شادی شدہ لڑکی کو یہ گیمز دیکھنے پر کڑی سزا دی جاتی تھی یہ اس لیے تھا کیونکہ اولمپیا کو ایک ہولی ایریا مانا جاتا تھا جو یہودیوں کو قابل احترام تھا اور اسی لیے یہاں کواری لڑکیوں کو آنے کی تو اجازت تھی لیکن شادی شدہ لڑکیوں کو آنے کی اجازت نہ تھی فیکٹ نمبر تھرٹین ہیری پورٹر سیریز ہیری پورٹر سیریز نے تو دنیا بھر میں اپنا نام کمایا دنیا میں ہیری پورٹر کے فین کی کمی نہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں ہیری پورٹر کا آئیڈیا پہلی بار رائٹر جے کے رالنگ کو انیس سو نوے میں مانچسٹر سے لندن تک جاتی ہوئی ایک پرحجوم ٹرین میں آیا کسے بھی کیا پتا تھا کہ رالنگ کو یہ آئیڈیا دنیا بھر میں چار کروڑ سے بھی زیادہ بکس کی سیل میں بدل جائے گا جے کے رالنگ دنیا بھر کی امیر رائٹرز میں سے ایک ہیں فیکٹ نمبر فورٹین لوگ سٹیٹس کے لیے برینڈڈ کارز اور سوٹ پر خوب پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ افریقہ میں مرسی ٹرائب کی عورتیں اپنے لپس پر پلیٹس لگاتی ہیں جی ہاں یہ چوڑی پلیٹس ان کے لپس پر ایسے سٹچ کی جاتی ہیں ان کے لپس کا سائز کئی گناہ بڑا ہو جاتا ہے ان قبیلوں پر ہونے والی سٹیڈیز میں یہ بات سامنے آئی یہ پلیٹس ایک سیمبل آف سوشل سٹیٹس کے طور پر پہنی جاتی ہیں فیکٹ نمبر ففٹین موویز نارمل لائف سے بلکل ہٹ کر ہوتی ہیں اور سکرین پر یہ رنگ برنگی دنیا ہمیں خوب اچھی بھی لگتی ہے لیکن پرابلم تب کھڑی ہوتی ہے جب موویز کی انریل ورڈ کو ہم ریل ورڈ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کبھی کبھی تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے 2009 میں ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا جب ڈیزنی نے دا پرنسس اینڈ دی فراغ مووی کو ریلیز کیا امریکہ میں پچاس بچوں کو ہاسپیٹل میں داخل کیا گیا کیونکہ مووی میں پرنسس کو فالو کر کے یانگ امریکن گررز نے فراغ کو کس کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ فراغ کی سکن سے ہونے والے بیکٹیڈیل انفیکشن سلمونیا کی شکار ہونے لگیں فیکٹ نمبر سکسٹین سموکنگ کینسر کا سبب بن سکتی ہے اس میں کئی لوگ جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی نئی نسل اسے سٹائل اور سٹیٹس کے طور پر یوز کرتی ہے اور سموکنگ کے جال میں پھنس رہے ہیں آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا امریکہ میں ہر دن لگ بگ چار ہزار ٹینیجرز اپنا پہلا سگرٹ پیتے ہیں فیکٹ نمبر سیونٹین دوستو اگر آپ جینس کی اس چھوٹی پاکٹ کا کام صرف ایکسٹرا سکوں کو سنبھال کے رکھنا ہی ہے تو آپ غلط ہیں اس چھوٹی پاکٹ کو کوب وائز اور مائنرز اپنی پاکٹ واج کو رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے فیکٹ نمبر ایٹین آپ کو یہ جان کر کچھ عجیب سے لگے گا کہ بندر کے دماغ کو چین افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے چین میں تو گندے کا گوشت بھی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے فیکٹ نمبر نائٹین کیا آپ کو پتا ہے اس وقت آسمان میں کتنے جہاز اڑان بھر چکے ہیں یعنی اس وقت دنیا کی فضاء میں کتنے جہاز ہیں جو اڑ رہے ہیں ہو گئے نا حیران ایک انٹرنیشنل ایوییشن ایجنسی کے مطابق آسمان پر ایوریج نو ہزار سات سو اٹھائیس جہاز ہر وقت فضاء میں اڑ رہے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی دنیا کا سب سے پرحجوم ائرپورٹ ایسا ہے جس میں تقریبا ہر دو یا تین منٹ کے بعد فلائٹ اڑتی ہے یا پھر لینڈ کر رہی ہوتی ہے ہر فلائٹ کے درمیان کا چار سے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے جسے سیفٹی گیپ کہتے ہیں ہوتا ہے ذرا سا بھی مینجمنٹ میں خرابی آ جائے تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں بہت سی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ون کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے طویل پرواز کس کی ہے بار ٹیلڈ گوٹوٹ ایک ایسا پرندہ ہے جو مسلسل بغیر سٹاپ کیے گیرہ ہزار چھبیس کلومیٹر تک پرواز کرتا ہے یعنی کہ نو دن اور نو راتیں یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو الاسکا سے اپنی پرواز برتا ہے اور نیوزی لینڈ میں جا کر لینڈ کرتا ہے اور حیران کر دینے والی بات بتاؤں اگر آپ کو واقعی حیران کن لگے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اس پرندے کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں اس پرندے کا آدھا دماغ دورانے پرواز سو جاتا ہے اور آدھا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر آدھا دماغ کام کرتا ہے اور آدھا دماغ سو جاتا ہے جب یہ لینڈ کر رہا ہوتا ہے تب اس کی انرجی بھی زیادہ ہو جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں لازمی شیئر کر دیں